بسم اللہ الرحمن الرحیم How to improve English and Urdu handwriting آج کی اس لیسن کے اندر ہم انگلیش کا پیراگراف لکھنا سیکھیں گے ٹوپک ہے Crossing over آپ نے بالکل میڈیم انداز سے الفاظ کی بناوت آپ نے لیٹرز کو اچھے سے لکھنا ہے اور پروپر الفاظ کے درمیان ورڈز کے درمیان اگر پروپر فاصلہ مینٹین کر کے لکھیں گے تب ہی جا کر آپ کی تحریر انگلیش کے اندر خوبصورت بنے گی Crossing over یہ پیراگراف ہے اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیلز شیئر کرنی ہے یہ آپ لوگ پین کے ذریعے سے مارکر کے ذریعے سے پوائنٹر کے ذریعے سے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے The Exchange اس کو خوبصورت کر کے آپ نے لکھنا ہے بالکل The Exchange of Segments The Exchange of Segments Between اب یہ دیکھئے ہم نے بالکل پروپر فاصلہ مینٹین کیا ہوا ہے الفاظ کے درمین اور لیٹرز کا سائز بھی ہم نے پروپر طریقے کے ساتھ مینٹین کر کے آگے لے کر چل رہے ہیں The Exchange of Segments Between the Non-Sister Chromatids یہ دیکھئے Chromatids Of Of Homologous آپ نے جب بھی لکھنا ہے بار بار اس کی پریکٹس کرنے اس سے پہلے امتحانات کے اندر اگر اسی فاصلے کو مینٹین کر کے آپ لکھیں گے ورڈز کے درمین پروپر فاصلہ رکھیں گے اس سے تحریر بھی بالکل پختہ ہوگی اور اس کے امپریشن بھی اچھا آئے گا The Exchange of Segments Between the Non-Sister Chromatids Of Homologous Chromosomes During Meiosis Is Called Crossing Over تو آپ نے اسی پیراگراف کو پانچ سے چھ ٹائم اس کو آپ نے لکھنا ہے جب آپ لکھیں گے اس کو بار بار لکھیں گے تب جا کر لکھائی کے اندر امپروومنٹ آئے گی اور انشاءاللہ ضرور آئے گی کیونکہ جب تک آپ الفاظ کے دمیان فاصلہ دیتے جائیں گے مناسب انداز سے تب ہی آپ کی ہینڈ رائٹنگ اچھی بن جائے گی ویدیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی کروسنگ اوور اس پیرا گراف کو آپ پانچ سے تھے چھ دفعہ آپ نے لکھنا ہے اس کو اور پریکٹس کرنی ہے بار بار پین کے ذریعے سے آپ رائٹ کریں اس کو پھر بعد میں آپ کو مارکر رائٹنگ بھی بتائی جائے گی پہلے پہل آپ نے پین کے ذریعے سے اس کو اچھے سے لکھنا ہے پین آپ کا اچھا ہونا چاہیے اس کی جو نب ہے وہ اچھی ہونی چاہیے بلکل رواں ہو یہ نہ ہو کہ جب آپ پیپر کمرہ امتحان میں بیٹھیں آپ کا جو پیپر ہے آپ کے سامنے آئے اور آپ کا جو پین ہے وہ نیو ہو اور آپ لکھنے بیٹھ جائیں تو آپ کو لکھنے میں دکت محسوس ہوگی تو اس لیے ایک تو کوشش یہ کریں کہ آپ کا جو پین ہے آپ امتحانات سے ایک دو ہفتے پہلے اس کو پرچیز کریں نیور لیں اور بار بار اس سے لکھیں تاکہ وہ رواں ہو جائے اور دورانے پیپر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہ ہو مارکر آپ کی انک پروپ پر اس کے اندر فیل ہونی چاہیے اب یہ والا دیکھئے آپ یہ جو ہم نے پیراغراف لکھا ہے انگلش کا دا کروسنگ اوور اب یہ دو الفاظ کے درمیان آپ نے فاصلہ مینٹین رکھنا ہے یہ دیکھئے آپ کو یہاں پر بتایا گیا ہے فاصلہ آپ نے دو الفاظ کے درمیان اتنا رکھنا ہے کہ درمیان میں بڑا ایم ہم لکھ سکے اسی طرح یہ سارہ دیکھئے جتنے بھی حروف ہیں جتنے بھی لیٹرز ہیں یہاں پر لکھے گئے ورڈز ان کے درمیان پروپ پر فاصلہ ہو تاکہ تحریر زیادہ ہماری خوبصورت بنجھے اور یہی اچھی لکھائی بنانے کا ایک بہتر میتھڈ ہے کہ الفاظ کے درمیان پروپ پر فاصلہ ہو موسیقی